اللہ و برکاتہ ہو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے دوستو کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ زینٹل والا کورس کرنا ہے آپ نے جس کی جو کبوتر سوکڑے میں آتے ہیں وزن چھوڑتے ہیں یا سینے کی ہڈی نکالتے ہیں اس کے لئے بڑا بیفٹ علاج ہے اور آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں اپنے لوفٹ کی بنا رہا ہوں کہ یار لوفٹ میں میرے تو خیر میں چار مہاں سے یہاں تھا ہی نہیں اور ابھی میں نے پتھے سارے جو ہے وہ ریڈی کیے ہیں اور میرے پیجن جو ہے وہ نئے جوڑے میں نے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ نئے جوڑے بنائے ہیں جو پرانے جوڑے تھے اس میں تو پھر بریٹ کی ہوئی ہے جو نئے جوڑے ہیں وہ بھی جوڑے لگ ہی نہیں رہے کیونکہ میں نے بتایا یہ اداسی کا موسم ہوتا ہے تو یہ آپ اس میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو مطلب ان کو لگ ہی نہیں رہے مجھے بہت سے دوستوں کی بھی کمپلین آ رہی ہے کہ سادق بھئی جو نئے جوڑے ہیں وہ بریٹ نہیں کر رہے اس کی ریڈن یہی ہے میں آپ کو اس کی ریڈن بتاتا ہوں اس کی جو ریڈن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی جوڑا لگایا تھا پہلی ویڈیو بتایا تھا یہ بھی تک جوڑا لگائی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جوڑے ہیں یہ بھی میں نے ادھر لگائے ہوئے ہیں یہ بھی جوڑے ابھی نہیں لگے ایک دو جوڑے لگ گئے ہیں مثلا یہ جوڑا پہلے کا لگا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے لیکن ابھی تک انڈے نہیں دیئے یہ نیا جوڑا لگایا ہے یہ بھی ابھی تک انڈے یہ بھی جوڑا نہیں لگا کانٹے کا شپیر ہے یہ نر مادی کے پیچھے پھر رہا ہے لیکن یہ دیکھیں مارتا پھر رہا ہے لیکن مادی بھاگ رہی ہے ہفتہ ہو گیا اس کو بند کیا ہو گیا میں آپ کو لوگوں کو ریزن بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو مہینہ ہوتا ہے جب موسم چینج ہوتا ہے یہ جوڑا لگ گیا ہے ایک جوڑا لگ گیا ہے یہ کانٹے کا شنر اور مادی بھی کانٹے کا شنر یہ تین چار جوڑے میں نے بنایا ہے کانٹے کا شنر کے یہ جوڑا بھی پہلے سے لگا ہوا تھا کانٹے کا شنر ٹھیک ہے دوستو تو کافی سارے جوڑے جو ہیں اچھا بریڈ کسی نے نہیں کیا ابھی تک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے اس میں سے کافی سارے جوڑے لگے پھر رہے ہیں یہ بھی لگا ہوا ہے لیکن ابھی تک بریڈ نہیں کی اب ریزن کیا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالی یہ کانٹے کا شنر پتھا ہے یہ بہت ہی آؤٹ کلاس کانٹا مارتا ہے یہ تو اس کی ریزن کیا ہے یہ ہے اداسی کا موسم بہت سے دوست مجھے فون کر رہے ہیں میسیج کر رہے ہیں سادق بھئی جوڑے لگائے ہوئے تھے جوڑے انڈے نہیں دے رہے کرید میں تھے انڈے نہیں دے رہے یہ اصل اس کی وجہ ہاتھ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ جوڑے توڑ دیتے ہیں جب جوڑے توڑ دیے جاتے ہیں تو جوڑے توڑنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ لگاتے ہیں تو وہ اس موسم میں اداس ہوتے ہیں وہ جوڑا لگانا ہی نہیں چاہتے کچھ لگ جاتے ہیں نادر شادر انڈے بھی دے دیتے ہیں پھر یہ ابھی موسم جو ہے نا نیکسٹ منت شروع ہوگی انشاءاللہ انڈے بچے دینے کی تو اصل جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جوڑے توڑ دیتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے یہ موسم ہے اداسی کا جیسے پہلی ویڈیو بتا چکا ہوں کبوتر کو دانا اچھا نہیں لگتا تو وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا کبوتر کے ساتھ جوڑا کیسے لگانے گا اب یہ سارے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ مادی دیکھیں جی سلور کلر میں کانٹے کش تو دوستو میرے جوڑوں کو بھی ابھی لگایا ہے پندرہ پندرہ دین ہو گئے ہیں لیکن یہ جوڑے ہی نہیں بن رہے میں آپ کو یہ بات سچی بتا رہا ہوں ہم کہیں جی صادق بھئی بہت بڑے استاد ہیں جی صادق بھئی کی تو علاج کی کیا ہی بات ہے علاج ہے ہر چیز ہے لیکن ایک قدرت کا نظام ہے اس کو نہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں نہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں اگر ہم جوڑے توڑ دیتے ہیں اور جوڑے دوبارہ لگائیں گے تو اس میں پھر ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے بعض اوقات کبوت رنڈے بھی نہیں دیتے ہیں مادیاں اور بعض اوقات نر جو ہے نا وہ مادیوں سے ادا سکتے ہیں اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو بلیک خال اوپر دکھایا جوڑا وہ میرا بریڈر نر ہے وہ لال مادی سے لگا پھر رہا تھا بلکہ اس میں سے یہ جو ہے نا ایک ازا پتھا بھی نکلا پھر رہا ہے میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو لیکن اب اس نے کیا کیا ہے کہ وہ بریڈی نہیں کر رہا کوئی بات نہیں تو ابھی وہ جوڑا ہی نہیں لگا رہا تو اس کی اصل ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ اس موسم میں جو ہے سب سے اچھے آپ کو بات بتا دو آپ جوڑے توڑا ہی نہ کریں لوگ کہتے ہیں جہاں ہم ریفٹ دے دیتے ہیں اس سے ریفٹ مل جاتا ہے یہ کبوتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے یہ اس کی قدرت بھی مداخلت ہے کہ ہم نے توڑ دیا جوڑا اب جس کو ریفٹ مل گیا اب انڈے جو ہے نا چینج کر دیئے فلان کر دیا ایسا کچھ نہ کیا کریں آپ جیسے جوڑے چل رہے ہیں چلنے دیں چلنے دیں جب تک چلتا ہے قدرت کا نظام ہے چلنے دیں تو وہ جوڑے رکتے نہیں ہیں وہ انڈے بچے دیتے رہتے ہیں میں نے تو آج تک ان کو روکا نہیں ہے یہ لگے رہتے ہیں جوڑے رہتے ہیں لیکن اب میرے میں تو سارا سیٹ اپ ختم کر کے گیا تھا تو کسی دوست کے پاس تھا اب میں نے وہاں سے آپ کو پچھلے دنوں ویڈیو بنائی چالیس کے بوتر منگوائے تھے اب میں نے الحمدللہ سارے نئے جوڑے بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی جب بریڈ سٹارٹ ہوگی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جوڑے کچھ لگ گئے ہیں کچھ لگنے ہیں تو موسم کی اداسی اور جوڑے توڑنے کی وجہ سے یہ نہیں بلی بیٹھ جی ہے بڑے مزے سے آئے ہی Van Derp یہ دیکھیں یہ آتی ہے تار میں لیکن یہ آ نہیں سکتی تو یہ میرے لوفت پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی چلیں ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی رکھیں ایک بلی چھ اے وہ لوفٹ پر حملہ کر رہی تھی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جوڑے جو ہے وہ اس موسم میں ایک تو قرید بھی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے یہ اداسی کا موسم ہوتا ہے اور جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب جوڑے توڑ دیا جائیں دوبارہ لگائے جائیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کے لئے آپ لوگ پریشان نہ ہوئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ